عشرت عصر صاحب آپ کی طرف پہلے آتا ہوں سر یہ کہنا کہ کیونکہ پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ میری کونسنٹ نہیں ہے اور کیونکہ پریزیڈنٹ نے سائن کیا ہی نہیں اس کے اوپر اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ he does not agree to that تو اب معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا ہے اب یہ اور بات ہے کہ پارلیمنٹ ہے یا نہیں ہے سر ہماری کانونی طور پر عصر صاحب صاحب طرح تھوڑا بتائیے گا کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت اس معاملے پر دیکھئے یہ آرٹیکل سیونٹی فائیو جو جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے اس کا یہ ٹائم باؤنڈ ہے اس میں دو الفاظ ہیں می اور دوسرا ہے نیمیریکل یعنی ٹین ڈیز تو یہ کس چیز کی الفاظ ہیں شیل اور ٹین ڈیز تو کس چیز کی کا ماضی کرتے ہیں کہ یہ میندوٹوری ہے اور یہ ڈیوٹی ہے یہ پاور نہیں ہے اس کی پریزیڈنٹ کی it is his ڈیوٹی تو گیو اسینٹ اور اگر وہ اسینٹ نہیں دیتے تو پھر ان کو ریزنز دینے پڑیں گے اور اسینٹ ان کو دینا ہے لازمی طور پر اگر وہ ڈیسگری نہیں کر رہے اور وہ ڈیسگریمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے دس دن اگر وہ گیاروے دن کہیں کہ میں ڈیسگری کرتا ہوں تو وہ he has missed the bus it's too late اور جب تک وہ ریزن نہیں دیں گے تو it's too little یعنی جب تک کہ وہ اس کے اوپر اپنے اپینین نہ دیں اس کے اوپر اپنے اعتراضات نہ لکھیں اس کے در اگر کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہ کریں تو اس لیے یہ آئین میں یہ لکھا گیا ہے دس دن کا ٹائم دیا گیا ہے اور شیل کا لفظ یوز کیا گیا ہے آپ نے بات کی اس کے دوسرے حصے کی جو آئین کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر جو ہے وہ بھیج سکتا ہے پارلمنٹ کے پاس for reconsideration اور وہ reconsideration جو ہے جب ہو کے واپس آئے گی تو وہ بھی دس دن کا ٹائم ہی ہے اور اگر اس دس دن میں وہ لابس ہو جاتے ہیں اور وہ ascent نہیں دیتے تو deemed ascent سمجھی جائے گی اب اس وقت سناریو کیا ہے سناریو یہ ہے کہ جو tweet سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ president صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ اس کو signatures کے بغیر بھیج دیں signatures کے بغیر بھیج دیں مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی اس پر comment نہیں ہے he has no opinion on it آج جو بات ہو رہی ہے یعنی دس دن کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ because he disagreed with those laws تو disagreement کا reason دینا ہوتا ہے اس صرف disagree کرنا ہے کہنا ہی کافی نہیں ہوتا کیونکہ اگر parliament اس کو reconsider کرنا ہے تو کس چیز کو reconsider کرنا ہے وہ تو لکھ کے دینا ہے اور آپ نے سپریم کورٹ کی judgment کا بھی شاید حوالہ دیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ oral orders کوئی نہیں ہوتے زبانی orders کچھ نہیں ہوتے میں تھوڑا سا آپ کو میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ government کا جو business ہے وہ rules of business کے تحت چلتا ہے اس میں پورا ایک file چلتی ہے جب کوئی قانون آتا ہے ایوان صدر میں تو اس کے اوپر پہلے noting ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے سر میں پڑھ کے سراغ rule of business that is 73 ان کے consultants ہیں جی جی کر دیجئے چلے آپ بتا دیں چھیک چھیک جی جی آپ پڑھے آپ continue کریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر بتا جی تو یہ rules of business جو ہیں یہ آئین ہی کے تحت بنے ہوئے ہیں meditory ہیں اور ایک اور اس میں جو aspect ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری file چلتی ہے president تک پہنچنے تک اس میں بہت سارے کام اور عوامل ہوتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے اس کے اوپر opinion لکھے جاتے ہیں ان کے legal consultant ہیں اور وہ اس کے اوپر ہوتا ہے آج آپ دیکھیں کہ جو practice ہے ایوان صدر کی وہ کیا ہے practice ایوان صدر کی یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی قانون کو یا summary کو مسترد کیا یا کہا کہ اس کو reconsider کریں تو in writing کیا اور اس کے برزوری نہیں کہ ان کے دستخد ہوں وہ تو secretary جو ان کے ہیں وہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ the president has seen and has made the following observations اور وہ observations لکھ دی جاتی ہیں اور یہ rules of business ہی کے تحت ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات ان کے signature جو ہیں وہ bill کے اوپر نہیں لیے جاتے اس طرح ان کے signature file پہ ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی bill شائع ہوتا ہے ان کے disagreement پہ لی جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے دستخد نہیں ہوتے جی ان کے دستخد نہیں ہوتے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آئین کا منشاہ کیا ہے کیا آئین یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس ویٹو کا اختیار ہے اگر آئین کا منشاہ ویٹو کا اختیار دینا نہیں ہے تو پھر یہ تشریح کرنا کہ اگر صدر نے file جو ہے اس پہ دستخد نہیں کیے file کے پر کوئی observation نہیں رکھی تو وہ قانون نہیں بن سکتا وہ سریحن غلط ہوگا کیونکہ پھر وہ power president کو دی جا رہی ہے جو کہ آئین میں ہے نہیں تو کوئی بھی ایسی interpretation نہیں آئین کو دی جاتی جس سے آئین جو ہے وہ workable نہ رہے تو ایک ہی interpretation ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یا وہ assent دیں اور اگر assent نہیں دے رہے تو پھر اس کے اوپر reasons لکھ کے واپس بھیجیں ورنہ یہ تصور ہوگا کہ ان کی کوئی opinion اس پہ نہیں ہے جب کوئی opinion نہیں ہے تو عرف عام میں بھی اس کو آپ یہ کہیں گے خاموشی نیم رضا مندی نیم رضا مندی بہت کچھ ٹھیک سر بہت کچھ ٹھیک سر آپ کا پوئنٹ آگا ہے بہت کچھ